اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر فیزکس کراچی بورڈ سائنس کے تمام اسٹڈینٹس کو خوش آمدید میں آج آپ کے سامنے آپ کی بک کے چیپٹر مبر ٹین جیومیٹریکل آفٹیکس کے کچھ نویریکلز کا سلوشن لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم کور کریں گے ایک ٹاپک کلوز کومیونیشن آف ٹو تین لینسز اور کچھ اور نویریکلز چیپٹر ٹین کی ڈسکس کریں گے یاد رہے بیٹے کہ میں نے یہاں پر اپنے اس پیکج میں اس سے پہلے چیپٹر ٹین کے ٹاپک کے تمام نویریکلز جو اگزام میں آ چکے ہیں ان کو کور کیا ہے جس میں سمپل مایکروسکوپ شامل ہے کمپاؤنڈ مایکروسکوپ شامل ہے ایسٹرومیریکل ٹیلیسکوپ شامل ہے میں ان کے پیکج اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ ایک آخری ٹاپک ایسا رہ گیا تھا جہاں سے نویریکل چیپٹر ٹین میں آ سکتا ہے تو اس کو بھی کور کیا جارہا ہے کہ پاسٹ ایئر پیپر کے لحاظ سے جو کوئیسنز امپورٹنڈ ہیں تو ان میں یہ ایک ٹاپک ہے کلوز کومیونیشن آف لینسز ان کو کور کریں گے یہ ہمارا کام رہ گیا تھا باقی میں نے ٹاپکس کے نویریکلز اپلوڈ کر دی ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کی نظریں اپنے اگزام پر ہوں گی اور آپ اپنی پورا فوکس آپ کا پیپر کی جانب ہوگا اور یاد رہے بیٹا یہ سیکشن بی میں آپ کے شورٹ آنسر سیکشنز میں یہ نویریکلز آئیں گے تو پورا پیپر اس پر بینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے انداز میں سیکشن بی کو ریڈی کرتے ہیں ان کے مارکس میتھمیٹیکل ہیں تو میں امید یہ ہی کروں گا کہ آپ نے بھرپور توجہ ان کو لگائیں گے اور ان کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے ریفریش کرتے رہیں گے جب تک آپ کے اگزام نہیں آ جاتے آپ ان کو بار بار ریفریش کرتے رہیے تاکہ بس سے ٹچ میں رہیں تو آئیے ہم اپنے آج کے اس پیکج کا آغاز کرتے ہیں تو میرے بڑا آئیے ایک تعارف کرائے جارہا ہے اس ٹاپک کا جس کے نمیریکل آپ کو یہاں پر دکھانے ہیں یہ آپ کی بک کے چپٹر ٹین میں ایک ٹاپک دیا ہوا ہے جس کا نام ہے کلوز کمبینیشن آف ٹو لینسز تو اس کے اندر یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے دو لینسز کو لینا ہے اور آپ اس میں قریب لاکے رکھ دینا ہے یہاں تک کہ آپ اس میں کانٹیک بھی کر سکتے ہیں ٹچ میں بھی ہو سکتے ہیں بس اس باتے خیال لکھنا ہے کہ پہلے لینسز کا ایمیج ابھی بنا نہیں ہے اس کے راستے میں ہی ہم نے دوسرے لینسز کو رکھ دیا اور اب یہ جو اوبجیک آپ نے رکھا ہوا تھا اس کا فائنل ایمیج جو بن رہا ہے وہ ان دونوں لینسز کی وجہ سے بن رہا ہے دونوں لینسز ہیلپ کر رہے ہیں اس کا فائنل ایمیج بنانے میں تو یہ بات بلکل ایسی ہے اس ٹاپک کے اندرے بعد میں پڑھیں گے تیوری میں کہ ان دونوں کو ہٹا کر اگر ایک لینسز لگایا جائے جو ان کے ایکو لینڈ کام کرے تو اس کی فوکل لینڈ کا فارمولا ہم اس ٹاپک میں ڈرائیف کریں گے اور یہ فارمولا اوپر لکھا ہوا ہے کہ ون اور ایف ایکوال ٹو ون اور ایف ون پلس ون اور ایف ٹو یعنی وہ ایک لینسز جو ان دونوں کی جگہ پر آئے گا اس کی فوکل لینڈ ایف سے شوکی جا رہی ہے اور انڈویجلی ان کی فوکل لینڈ ایف ون اور ایف پر شوکی جا رہی ہے تو یہ فارمولا ڈرائیف ہویا ہے ڈیریویشن ہے آپ کی بک کی اندر کہ آپ ان دو کو ہٹا کر اگر ایک لینڈ لگانا چاہتے ہیں اس کی فوکل لینڈ ایف فارمولا سے نکالی جا سکتی ہے اور ایز یو نو میٹرک میں آپ نے پڑھا ہے کہ ون اور ایف ایف ایس ایکوال ٹو پاور تو اسی ریلیشن کو ہم پاور کی فارم میں لکھیں گے تو نیڈ جو ایک لینڈ کی پاور ہے وہ ان دونوں کی پاور کے سم کے برابر ہو جائے گا ون اور ایف ایف ای美 ون کے ایکل ہو جائے گا ون اور ایف پو کی ایکل تو یوں دونوں لینڈ کی پاور کو ایٹ کریں گے تو ان دونوں لینڈ کی پاور مل جائے گی تو اگر اس کے نیوریکلز کا آغاز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں تو بڑھا یہ پہلا نیوریکل آج کا سامنے آگیا ہے آپ کے جس کے اندر ہمیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دو لینسز کی بات کی جا رہی ہے پہلے لینس کیا ہے آپ کا کانویٹس ہے اس کی ہمیں پاور دے دی گئی ہے فوڈ ڈائیوپٹر ایز جو نو کانویٹس لینس کی فوکل لینس پلس میں ہوتی ہے تو اس کی پاور کو بھی ہم پلس میں لکھیں گے لیکن آگے جو کلوز کونیشن بنایا گیا ہے اس کانویٹس لینس کا وہ کانویٹس لینس کے ساتھ بنایا گیا ہے جس کی پاور توڈ ڈائیوپٹر ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کونکیو لینز کی جو فوکل لینز ہوتی ہے وہ مائنس ملی جاتی ہے اور اس کی پاور کو بھی ہم مائنس ملیں گے اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ اس کونکیو لینز کو اس کونکیو لینز کے ساتھ کونٹیکٹ میں رکھ دیا ہے قریب لاکے رکھ دیا ہے اور یہ مل کر ایک ایمیج بنا رہے ہیں ہمیں ان دونوں کو ہٹا کر ان کی کومبینیشن کو ہٹا کر اگر ایک لینز لگانا ہو جن کی ایک لینز کام کرے اس کی پاور مانگی جا رہی ہے اور اس لینز کی فوکل لینز مانگی جا رہی ہے جو کہ ان کی ایکو لینز فوکل لینز کہلائے گی تو سچویشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک کونکیو لینز کے برابر میں ہی ایک کونکیو لینز رکھ دیا گیا ہے اور آپ کو دونوں کی پاور دے دی گئی ہیں ہم نے ان کو یوز کر کر جو فارمولا پریویس پیچ پر دکھایا تھا اس کا استعمال کر کر یہ آنسرز نکالنے ہیں تو آئیے سوال کا ڈیٹا بنایا گیا آپ کے سامنے کہ ہم نے پہلے پاور لکھ دی کہ پیون سے چھو کر دی کونکیو لینز کی پاور کو فور ڈیوکٹر دیا ہوا ہے پلس میں لیا کیونکہ کونکیو لینز ہے پیٹو سے چھو کر دی کونکیو لینز کی پاور کو اور یہ مائنس میں لی رہے ہیں کیونکہ یہ کونکیو لینز کی پاور ہے اس کی فوکل میں مائنس کی ہوگی اس کی پاوری مائنس کی ہوگی دونوں پاورز دینے کے بعد ابھی ہم سے جو ریزلٹنٹ ان کی ایکورنٹ لینس بنے گا اس کی پاور کیا ہونی چاہیے اور اس کی فوکل لینس کیا ہونی چاہیے وہ ہم سے مانگی جا رہی ہے تو ہم نے یہاں پر پہلے پاور والا فاملہ ہی یوز کر لیا کہ پاور اگل پی ون پلس پی ٹو کیونکہ ہمیں پاورز دونوں کی دے دی گئی ہیں علاقہ ان کی ویلیس کو رکھا فور پلس مائنس مائنس ٹو تو ریزلٹنٹ پاور آ رہی ہے ٹو ڈائی آکٹر ایسے ہی اب ہمیں مانگ رہا ہے ریزلٹنٹ فوکل لینس تو ہم نے اسی پاور کو ون ور کر دینا ہے یہ میٹرک کا فارملہ ہے آپ کے پاس تو آپ کو فوکل لینس مل جائے گی تو ون ور ٹو ہو گیا درپن فائی میٹر یعنی ففٹی سینٹی میٹر لکھ سکتے ہیں اس کو میٹرز کو سینٹی میٹر میں لے آئے ہنڈیٹ سے مربلا کر دیا اور یوں آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ریزلٹنٹ پاور بھی آگئی ہے اس کومبنیشن کی اور ایکلنٹ فوکل لینس بھی اس کومبنیشن کی آگئی ہے آپ اس سوال کو اسٹل کر کر بار بار دہرائیے ہم چلتے ہیں آگے تو بڑھتے ہیں اگر نیکس کوئیسن کی جانب یہ بھی ایکزام میں آ چکا ہے 2011 میں آئی تنگ پیپر میں آ چکا ہے اور یہاں پر بھی تقیبن وہی کام ہو رہا ہے جو پچھلے کوئیسن میں ہوا کہ دو کونویکس لینس لیے ہوئے ہیں آپ کی بار آپ کی بار دونوں کنورجنگ لینسز ہیں ان کی فوکل لینس آپ کو دی ہوئی ہیں 30 سینٹی میٹر 60 سینٹی میٹر ان کو اپس میں کونٹیک میں رکھ دیا گیا یعنی کلوز کومبنیشن میں رکھ دیا گیا اور آپ سے مانگ رہا ہے ایکلنٹ فوکل لینس اس کومبنیشن کیا ہوگی اور پاور وہی کام جو پچھلے کوئیسن میں نکالا تھا بس وہاں پر پاور دی ہوئی تھی تو پہلے ہم نے فوکل لینس پہلے پاور کا ریزرٹ بنا لی ہے بعد ہم فوکل لینس نکالا یہاں پر ہم فوکل لینس دی ہوئی ہیں تو سیچویشن کچھ یہ ہے کہ یہ ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے دو لینسز دونوں کونویکس ہیں کمبائن کیا گئے یہ آپ نے ڈائیگرام ٹیسٹ میں نہیں بنانی صرف سمجھنے کے لیے ہے تو اب یہ دونوں مل کر اس اوبجیک کا فائنل میج بنا رہے ہیں تو اب یہاں پر ڈیٹا بنا جائے گا سوال کا ایف ون لیا گیا تھرٹی سنٹی میٹر پلس میں لیں گے کونویکس ہے ایف ٹو لیں گے سکسٹی سنٹی میٹر پلس میں لیں گے کونویکس ہے اور آپ سے ایف اور پاور مانگی جا رہی ہے تو پیٹے بھی ایرا فارملا آ گیا ون ور ایف ایکول تو ون ور ایف ون پلس ون ور ایف ٹو اور اب ان کی علاقے ویلوز کو رکھیں گے ایف ون تھرٹی ہے ایف ٹو سکسٹی ہے اب ہمیں ایف نکالنا ہے تو ان کا ایل سیم لے لیا سکسٹی ایل سیم آیا تھرٹی ٹو دہ سکسٹی ٹو ون دہ ٹو سکسٹی ون دہ سکسٹی ایٹ کر آیا ہے تری ہو گیا اوپر اب ہمیں ایف نکالنا ہے تو یہ ون تری ون دہ تری تری ٹوئنٹیز آ سکسٹی بعد میں کر دیں کراوس ملیپلائے تو ایف کانسر آگے ٹوئنٹی سینٹی میٹر یعنی کہ پوائنٹ ٹو میٹر یاد رہے بیٹے کیونکہ بعد میں پاور مانگی جا رہی ہے تو آپ نے لازمی اس بات کا خاص خیال لکھنا ہے کہ فوکل ان جب میٹر میں ہوگی تب ہی پاور ڈائیوپٹر میں آئے گی کیونکہ پاور کے لیے ڈائیوپٹر ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر خاص زیان لکھنا ہے کہ اس کو میٹر میں لے کر جانا ہے تو ہم نے ہنڈیڈ سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ میٹر میں آگیا اب پاور نکالنی ہے ون اور ایف والا فارمولا ون اور 0.2 لگ دی گئی تو آنسر آگیا فائیو ڈائیوپٹر جو کہ اس کومبنیشن کی پاور کو دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی کوئیسن کمپلیٹ ہوا تو آپ اس کو بار بار دور آئیں اس لگرگر کے تاکہ اگزام میں اگر ہی سوال آجائے تو آرام سے آپ کر پائیں ہم چلتے ہیں آگے تو آئیے بھی اگلے سوال پہ جا رہے ہیں اور یاد رہے پاسٹریٹس کے اندر چیپٹر ٹین سے یہ نمیریکل بھی اگزام میں آیا ہوا ہے دو تین بار آیا ہوا اس لیے میں نے یہاں یہ کام کر رہا ہے کہ اس ٹوپک کے ساتھ ہی اس نمیریکل کو بھی سمجھا دیا ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ سوال کیا کہہ رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے کہ بتائیے ایک کونویکس لینس کے سامنے ایک آبجک کو رکھا جائے گا اس کونویکس لینس کی فوکل لینس آپ کو دے دی گئی ہے ٹوینٹی سینٹی میٹر آپ نے اس کی فوکل لینس کو یوز کر کر مانگا ہی جا رہا ہے کہ وہ جو کونویکس لینس ہے وہ ڈبل سائز کا ایمیج بنا رہا ہے یعنی کہ اس کونویکس لینس کی جو مینگنیفیکیشن بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ٹو یعنی کہ وہ آبجک کا جو سائز ہے اس کے ڈبل سائز کا ایمیج فارم کر رہا ہے تو اب اس کے لئے آپ کو میٹرک میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ آبجک کی ایک پوزیشن ہوتی ہے لینس سے جس کو ہم لوگ پی سے شو کرتے ہیں آبجک ڈسٹنس کو پی سے شو کیا جاتا ہے تو اس سوال میں ہم سے یہ پی مانگ رہا ہے کہ آئیے بتائیے کہ لینس سے اس آبجک کو کتنا دور رکھا جائے کہ اس کا ایمیج اس کے آبجک کے سائز کا ڈبل تیار ہو تو بڑھتے ہیں اس سوال میں سب سے ہم نے یہاں پر ڈیٹا بنایا سوال کا کہ فوکل ہیں دی ہوئی ٹوئنٹی سینٹی میٹر کانویس کی یہ فلس پہ لیں گے اور یہ جو ایمیج ڈبل سائز کا مطلب یہ ہے کہ میگنیفیکیشن ٹو ٹائمز بنے گی اس کی تو ہم نے ایم کو ٹو لکھ دیا اور ہم سے ہی کیا مانگ رہا ہے آبجک ڈسٹنس کہ آخری لینس کا آبجک سے کتنا دور رکھا جائے کہ ریٹن میں ایمیج ڈبل سائز کا تیار ہو تو ہم نے یہاں پر سلوشن کی طرف گئے اور یہ میٹرک والا فارمولہ لگا دیا مانگنیفیکیشن کا کہ ہمیں یہاں پر دی ہوئی ہے ڈبل سائز کی تو ایم کو رکھ دیا کیو اپون پی فارمولہ اور ایم کو ٹو رکھ دیا یہاں پر اور یہاں سے کیو کی ایک ویلیو بنا لی ٹو پی جو کہ ہمیں آگے کوئیسن میں ہیلپ کرے گی تو بیٹا اب یہاں توجہ دیجئے گا کہ یہاں پر یہ سیچویشن دو طریقوں سے پوسیبل ہے یعنی جو ایمیج لینس بنائے گا وہ ایمیج ریل بھی بن سکتا ہے صورت میں اور اس کے بعد ایک ویرچل والا کیس بھی آگے آ سکتا ہے تو اس لیے یہاں پر سمجھانے کیلئے ڈائیگرام بنائی ہے یہ آپ نے ٹیس بانی بنانی کہ یہاں پر اس کوئیسن میں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کونرس لینس کے سامنے اوبجیک کو رکھتے ہیں تو ہم یہ خیال لگتے ہیں اگر ہم ریل ایمیج چاہیے انڈورٹیڈ ایمیج چاہیے تو اوبجیک کو فوکس کے باہر رکھا جائے فوکس کے اندر نہ رکھا جائے تو ایک سورت تو یہ بن سکتی ہے کہ اگر ہم اوبجیک کو فوکس کے باہر رکھیں اور یہاں پر یہ ڈسٹینس آپ کا پی کہلائے گا اور اس سے جو ایمیج بن رہا ہے وہ اپنے اوبجیک کے سائز کا ڈبل ہو گیا ہے یہ کہلاتا ہے کیوں تو اس کنڈیشن کو پہلے سولف کر لیتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہوئی ہے تو ہم آگئے پہلے ریل ایمیج پر کہ اگر فوکس کے باہر اوبجیک رکھا ہوگا تو یہ ڈبل سائز کا ایمیج کس نے ڈسٹینس پر بنے گا یہ نکالنا ہے تو آپ نے لگا دیا لینس فارمولا ونور پی پلیس ونور کیو اور ایف یہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی دیا ہوا ہے پی آپ کو نکالنا ہے اور ایکویشن ون سے کیو کیلئے ٹو پی آگئی ہے وہ یہاں رکھ دی اگزام میں یاد رکھیے گا یہ سوال یہ تھری ٹائم کے لیے آسکتا ہے فور ٹائم کے لیے آسکتا ہے مینگنفکیشن چینج کر دے یا فوکل لینس ٹین کر دے لیکن یہ سوال ہونا ایسے ہی ہے کہ روڈجو ڈسٹنس مانگے گا آپ سے تو آپ نے یہاں تک ایسی ہی پہنچنا ہے کیونکہ ٹو پی رکھ کر اگلی سٹرپ میں لی جا رہا ہے ٹو پی لی جا رہا ہے ٹو پی لی سیم آ گیا ٹو پلس ون ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ونور ٹینٹی ایسی آئے ٹری وان ٹو پی اب کر دیا کروس ملیپلائر ٹو پی لی سکسٹی ہو گیا ٹو نیچے آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا تو ایک تو آنسہ آ رہا ہے ٹھرٹی سینٹی میٹر جو ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے کہ آبجک کا ڈسٹنس اگر لینس سے ٹھرٹی سینٹی میٹر ہوگا تو وہ اپنا ایمیج جو بنائے گا وہ آبجک سائز کا ڈبل ہوگا یہ ڈائیگرام کو نہیں بنانی سے سمجھانے کے لیے ہے لیکن اب ایک کیس اور ممکن ہے میرے بیٹے وہ یہ کہ آپ کا ایمیج ویڈچول بنے مگر پھر بھی اس کا سائز آبجک سائز کا ڈبل ہو جائے ایسا ضرور ممکن ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سمپل مائگروسکوپ کے اندر کہ جب ہم چاہتے ہیں آبجک کو مینگنیفائر کرنے دیکھنا تو آبجک کو فوکس کے اندر رکھتے ہیں اور لینس اس کا ایمیج سین سیٹ بھی فارم کرتا ہے تو ہم ویڈچول ایمیج کو بھی سولف کریں گے آپ کو بتا ہے ویڈچول ایمیج کے لیے کیو کی سائن مائنس کی لی جاتی ہے تو پیپر میں اگر یہ سوال آئے تو میں سجد یہ ہی کروں گا کہ اب ریال کے لیے بھی کریں اور ویڈچول کے لیے بھی کریں اور اب کیو کی والی ایکیشن میں سے دوبارہ ٹو پی رکھ دی گئی ایک ویپر ہلسے ملے لیے ٹو پی ٹو مائنس ون اور پھر کراس مڈبلہ کر آ دیں گے تو ٹو پی گل ٹوئنٹی اور پی کا انصار ٹین سینٹیمیٹر آ رہا ہے یعنی کہ یہ بعد سمرائز کر دیتے ہیں کہ اگر ہم لینز سے ٹین سینٹیمیٹر دور اوبجیک کو رکھیں گے تو وہ بھی ایمیج بنے گا ڈبل سائز کا مگر وہ ویڈچول ہوگا سین سائٹ پر ہوگا اور اگر ہم لینز سے اوبجیک کو ٹین سینٹیمیٹر دور رکھتے ہیں تو بھی ایمیج بنے گا ڈبل سائز کا مگر وہ ریل ہوگا اور انورٹیڈ ہوگا یہاں پہ آگر اس آل کمپلیٹ ہوگیا ہے آپ اس کو بار بار دور آئیے الحمدللہ رب العالمین چیپٹر نمبر ٹین کے تقریباً تمام وہ پاسٹ پیپرز کے میریکلز جو کی ڈیفرنٹ ٹاپکس ایکزام میں آئے ہیں میں نے اس پیکیج کے ساتھ کور کر دی ہیں آپ ان پرانے لیکچرز کو بھی دیکھئے اور ان نمبریکلز کو ریڈی کیجئے تاکہ ٹین چیپٹر آپ کے لئے آسان ہو جائے اور یہی کوشش کریں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو بلکھو صحیح میسے سامنے لکھا ہوا ہے گوڈ بیٹر بیسٹ نیور لیٹی ٹریسٹ یعنی کہ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے ٹیل یور گوڈ از بیٹر اینڈ یور بیٹر از بیسٹ یعنی کہ ڈگری آپ کی سیکسس کی بڑتی رہنی چاہیے اور آپ کے اندر شائننگ آنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ریفریج کرتے رہیں تاکہ اقزام میں آپ اس کو صحیح انداز میں کر پائیں اور یہ میتھمیٹیکل مارکس آپ کو دیں گے تو اس امید کے ساتھ کہ اپنے وقت کا افضائع نہیں کریں گے اپنے والدین کیا فخر بنیں گے اور ان کی عزت کو بڑھائیں گے ان کے پورے خاندان میں آپ کر سکتے ہیں اور یہ چند مہینے جو اقزام تک آپ کے رہے گا ہیں یہ جن زندگی میں دوارہ آپ کو نہیں ملیں گے آپ نے وقت خوزایا نہیں کرنا ہے اپنی اگر ایسی افرڈ کرنی کے جبکہ ریزلٹ آئے تو آپ اس کو اون کر سکیں کہ میں نے اپنا میکسیمم دیا اس کے بعد اب یہ میں اتنی ہی افرڈ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی اب یہ میرا میکسیمم ہے اور میں میں اس ریزلٹ پر مطمئن ہوں تو اس امید کے ساتھ کہ اس پیکش سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ